تاکہ باب ہی سچا ہے مگر ذہن نے اس کا ٹھیک کام کرتا تو کئی چیزیں جن کو دیکھنے پرخنے کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ واقعی حضورت ہے کہ یہ بات پہنچ گی جب وہ پکی ہو جاتی پھر اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں اور وہ سنت کا ذرہ اختیار کر لی پھر سنت میں نہیں کوئی کہتا کہ یہ سنت ضعیف ہے یہ سنت نہیں سنت وہ ہے جو ثابت ہوگی کہ آپ نے یہ کہا حدیث ہے کہ ابھی یہ محلہ باقی ہے کہ ثابت ہوتا ہی نہیں کئی نہیں ثابت ہوتی ہیں لوگوں نے گھڑی ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں موضوع حدیث حضورت پاک کی بات کو نہیں گھڑی کیا ہے اور جھوٹا راوی کر رہا حضورت کا نام استعمال کر رہا اس کو کہتے ہیں موضوع گھڑی دوسری گھڑی نہیں اتنا جھوٹا نہیں مگر کمدور حافظہ نہیں ٹھیک یا کوئی ایسی خرابی ہے اس کی وجہ سے وہ ضعیف تو یہ بہت سے مدارد ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے یہ حضورت کا نام لے کر جو بیان کر یہ حدیث تو بن گئی ستی ہے یا جھوٹی ثابت ہو گئی تو صحیح حدیث ہے نہ ثابت ہو گئی تو بن گھڑت حدیث سنت وہ ہے جس کے بارے میں تیہ ہو گیا کہ یہ تو اب ثابت شدہ بات ہے کہ حضور نے یہ کہا ہے یا اس لئے سنت نے کوئی شک نہیں پھر کر سکتا نہ اس کی کئی قسمیں ہیں اس کی یہ کی قسمیں ہیں سنت روایتوں کی بہت سی قسمیں ہیں صحیح، ضعی، موضوع، مقروب، منکر، شاد یہ بہت ہے تو ضعی فروایتیں وہی ہیں جن کا ثبوت پکا نہیں نکلا نہیں ثابت ہو سکا کہ یہ حضور نے فرمایا کچھ نہ کچھ ان میں کمزوری رہ گی حضورت میرا سواب یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب دلماگ گیا ہمارے دلیدین صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم مستافت کی جی تو سب یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک چاہتے ہیں تو کیوں کی چیزوں کو بائی کارٹ کریں تو ہم میں ایک پوچھو جاتا ہوں کیا کوئی چیز تحبیر کیا جی گیا یہ بیٹا سوال مجھ سے متعلق نہیں جو لوگ واقف ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں ڈنمارک سے کیا چیزیں درامت ہوتی ہوں یہ ان کی فرس تو لوگوں کو دین ہی چاہیے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ بائی کارٹ کر رہے پھر واقعی بتانا بھی چاہیے نا کہ کون سی چیزیں وہاں سے آتے ہیں بی مولانا صاحب ڈنو شریف اور تحفظ ناموسے رسالت کا تعلق یہ پوچھا ہے کوئی بات نہیں پوچھا کہ دربوش شریف کیا اور توہین رسالت کا جو ہے نا کوئی آپس میں جے ہوئے تو بالکل صحیح بات یہ ہے کہ جہاں یہ آیت آئی ہے نا حافظ صاحب تحریف حرما کہ اللہ تعالیٰ کہتا اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاحات کرتے ہیں اے اہل ایمان تم بھی حضور پر صلاحات کرو اور سلام دے جو اس کے ساتھ ہی پھر آگے آتاگری آئیت یہی توہین رسالت کرنے والوں کی کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو دکھ دیتے ہیں اضاف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لانت کیا اور ان کے لئے دریر کرنے والا عذاب دونوں ساتھ جڑی ہیں تو بات یہی تھی کہ جس زمانہ میں یہ آیت ناظر جس کو ہم دروش شریف کی آیت کہتے ہیں اب درود لی فارسی کا لفت ہے جیسے عربی میں صلاحات تھا یہ فارسی میں چلا گیا پر لے کچھ نہیں پڑتا کہ درود کیا ہوتا اور ہم کہتے رہتے ہیں درود درود ہم نے سمجھ لیا جو اللہ مسلح اللہ درود ہے بس اسی پر بات ختم ہوگی ایسی بات نہیں تھی توہین کرتے تھے اس وقت مناتقین کہ مسلمان بنے ہوئے تھے مرد جب دیکھا کر رسول کریم علیہ السلام کی تحریف